دوستو آسابی طاقت اپنی کون نہیں بڑھانا چاہتا ہے ہر انسان کی یہ کوشش ہے اور ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ وہ جادہ سے جادہ وقت جادہ سے جادہ ٹائم اپنے ساتھی کو دے پائے اور اپنے ساتھی کو پوری طرح سے خوش کر پائے دوستو لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گلت کاریاں کرتے ہیں گلت استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھ کا اور اس کی وجہ سے وہ فی الحال تو مزہ لیتے ہیں لیکن آنے والی جو زندگی ہے آنے والا جو وقت ہے ان کا اس میں انہیں بہت رسوائی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ بستر تک جاتے ہیں تو ان کی یہ حالت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں اپنے ساتھی کو وہ مزہ دے پائیں اس کے برقس دوستو ان کے اندر کئی طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کا جو دماغ ہے دل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں یہی بات رہتی ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو اپنے ساتھی کو خوش کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پریشانی ہے تو آج کس ویڈیو میں ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس سمسیہ کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آریین ہیلتھ کے ار چینل اگر آپ نے بیدگش چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دوانا نہ بھولیں اس سے ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے سالم مصری یہ آپ کو لینی ہے پچاس گرام ایک نمبر کی سالم مصری لیں آپ مارکٹ سے آسانے سے آپ کو مل جائے گی پرانے پنسار کے دکان پر اس کے بعد دوسری چیز ہے موسلی سفید یہ بھی آپ کو لینی ہے پچاس گرام انڈین موسلی سفید آپ کو لینی ہے یہ اس کے بعد ہے سالم پنجا یہ بھی آپ کو لینی ہے پچاس گرام اس کے بعد ہے موسلی سیاہ یعنی کالی موسلی یہ آپ کو لینی ہے پچاس گرام اس کے بعد ہے اکر کراہ یہ اکر کراہ آپ کو لینی ہے پچیس گرام اور یہ ایرانی اکر کراہ آپ کو لینی ہے وائٹ والی اور یہ چیزیں آپ کو لے کر مارکٹ سے آپ کو ان کو سخانا ہے دھونپ میں اور اس کے بعد ان سبھی کا الگ الگ بلکل باریک چورن آپ کو بنا لینا ہے صفوف آپ کو بنا لینا ہے پھر دوستو یہ سارا صفوف ایک ڈب بی کے اندر ڈال دو اور مکس کر دو اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے صبح اور شام یا تو آپ چمچ کا تیسرا حصہ صبح ناستے سے پہلے ہلکے گرم دور سے اور شام کو خانہ خانے کے بعد ہلکے گرم دور کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ خالی کیپسول لے آئیے پانو سو امجی کے اور اس میں اس چورن کو بھر لیجئے اور اس کے بعد ایک کیپسول صبح ناستے سے پہلے ہلکے گرم دور کے ساتھ اور ایک کیپسول شام کو خانہ خانے کے بعد ہلکے گرم دور کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے دوستو ریگولر آپ کو اس دوائی کا استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کرنے سے منی بنے گی بڑھے گی گاڑی ہوگی رکاوٹ پیدا ہوگی آپ کی جو مجبوتائی آپ کے اندر پیدا ہوگی آپ کی آسا بھی طاقت بڑھے گی آسا بھی کمزوری آپ کی ٹھیک ہوگی جو غلط استعمال کر لیا آپ نے ہاتھ کر اس کے وجہ سے جو کمزوریاں آپ کو آگئی ہیں معزوریاں آپ کے اندر آگئی ہیں اور آج آپ کی حالت یہ ہے کہ وہاں جا کر کچھ کرنے پا رہے ہیں تو وہاں آپ ایک اچھا ٹائم اپنے ساتھی کو دے پائیں گے دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ دھیرے دھیرے آپ اپنے ٹائمنگ کو بڑھا پائیں گے اس کا استعمال کریں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکسر میں ہم کو بتائیے تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے جائیں